اب بات جھابوہ کی جھابوہ میں کانگریس کے کانتی لال بھوریا بی جے بے کے بھانو بھوریا پر بھاری پڑ گئے کانتی لال بھوریا نے اپچھناوں میں بی جے بے کو ستائیس ہزار سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی اس جیت کے ساتھ کانتی لال بھوریا نے لوگ سبح چناؤں میں ملی ہار کا حساب پورا کیا پردیش کی کمننات سرکار بھی بہمت کے خریب آ چکی ہے جھابوہ میں ملی ہار کے بعد بی جے پی میں کھلبلی مچ گئی ہے پٹاکھوں کا شور ڈھول نگاڑوں کی تھاپ مانو کانگریس کے لیے دیوالی پہلے سے آ گئی ہو یہ جشن جیت کا ہے جھابوہ اپچھناوں میں کانتی لال بھوریا کو ملی شاندار جیت کا کانتی لال بھوریا نے بی جے بھی پرتیاشی بھانو بھوریا کو 27000 سے زیادہ ووٹوں سے ہر آیا اس جیت کے ساتھ ہی ایم پی میں کانگریس کا ہاتھ اور مضبوط ہو گیا لوگ سبح اور بیدان سبح چناؤں میں جھابوہ میں کانگریس کو ملی ہار کا حساب بھی پورا ہوا بھائی مدداتا بھائیوں کو بہت بہت دھنیا دیتا ہوں انہوں نے ہمارے پردیش کے مکھے منتری جی کے آوان پر انہوں نے کانگریس کے پنجے کے سامنے بٹن دبا کے مجھے جیتایا رہے ہیں ملالاج جی کا بہت بہت آبارویت کرتے ہیں انہوں نے سارا سمائی نکال کر جھابوہ ویدان سبح میں ویشے دھیان دیا اور چھنڈوڑا مادل بنانے کے لیے انہوں نے یہاں پر جھابوہ کے مدداتاوں سے وعدہ کیا لوگ سبح چناؤں میں قراری ہار کے بعد یہ پہلا چناؤں تھا کانگریس کے لیے جیت ضروری تھی ایک طرح سے سرکار کے کام کاج کی بھی پریکشہ تھی بی جے پی سرکار کے کام کاج کو لے کر ہی تو گھیر رہی تھی خود پورپ سیم شیورات سنگھ چوہان نے جھابوہ میں مورچہ سمالا تھا قانون بیوستہ، ٹرانسفر، بارڈ راہت، دجلی اور تمام مددوں پر وہ سرکار کو گھیر رہے تھے ان کے ساتھ پچھلا گھنید بھی تھا جب بیدھان سبح اور لوگ سبح چناؤں میں بی جے پی کے امیدوار جی ایس ڈامور نے جیت درج کی تھی لیکن کانگریس نے لوگ سبح چناؤں میں مات کھا چکے انبھوی کانتی لال بھوریا پر پھر سے داؤں کھیلا تھا منتریوں نے پرچار کا زیمہ سمالا تھا خود سی ایم کملنات نے بھی پرچار کے آخری دن زور لگایا نتیجہ کانگریس کی پکش میں رہا کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی میں کیا انتر ہے پندرہ سال کے دھوکے کے بعد اب ان کی امیدیں پھر سے جاگ اٹھی ہیں اور یہ ووٹ وشواس کا ووٹ ہے کانگریس کی سرکار پر وشواس انہوں میں جو کیا ہے میں جہابوہ کی لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں انہیں نیراش نہیں ہونے دوں گا بیجے پی کے تمام بڑے نیتاؤں نے وہاں کیمپ کی آثار کئی کئی دن وہ باہر صبح میں کہتے تھے کہ بس یہ ہار جائے گی سیٹ اور سرکار ہم گرا دیں گے امپی کی بیجے پی تو ہر ہفتے کہتی ہے ہم سرکار گرا دیں گے بیجے پی جہابوہ میں کانگریس کی پرمپراغت سیٹ بتاتے ہوئے یہاں کانتی لال بھوریا کو ملی جیت کو پردیش سرکار کے کام کاج پر جنتا کی مہر ماننے سے انکار کر رہی ہے کسی ایک بائی الیکشن کے کارن کسی ایک ان کی اپنی پرمپراغت سیٹ کو جیتنے کے کارن سرکار کے کام کاج پر جنتا کی مہر نہیں لگتی ہے اگر آپ دیکھیں گے اتیاں سٹھا گے تو پرمپراغت وہ کانگریس کی سیٹ ہے ابھی تک کہ آجاتی کے بعد جتنے بھی چنا ہوئے ہم یہ دو بار جیتے ہیں شہد میں نکھا لیں اور وہ پرمپراغت کانگریس کے سیٹ ہے پچھلی بار بھی ہم جیتے تھے ویدھان سباں میں تو ایک انڈیپینڈنٹ کھڑا ہوا تھا اس کارن سیٹ ہے پر ہمارے سرکار کے سارے ہتھکنڈے لگنے کے بعد بھی سرکار نے سارے ترپیوک کیے سرکاری مشین ریگاؤس کے بعد بھی پرنام بہت اچھا سنتوشت جنے جھابوا میں ملی ہار کے بعد بی جی پی میں ہی سوال اٹھنے لگے ہیں سیدھی سے بی جی پی بیدھائیک کیدارنات شکلا نے پارٹی کے پردیش ادھاکش راکش زنگ کے نیتری تکشمتہ پر ہی سوال کھڑے کر دیا اور راکش زنگ کو ادھاکش پر سے ہٹانے کی مانگ کی راکش زنگ مدھے پردیش کے بھاجپا کے جمعیدار پت پر بیٹھے ہیں اس جمعیداری کا بخوبی نیروان نہیں کر پا رہے ہیں سکشمتہ کے ساتھ نہیں کر پا رہے ہیں پوری شمتہ کے ساتھ نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے انہیں ادھاکش پت پر لہنے کاجکار نہیں میں نے کیندری نیترک سے مانگ کیا ہے کہ انہیں ادھاکش پت سے ہٹایا جائے جھابوا اپ چناؤں میں جیت کے ساتھ ہی مدھے پردیش میں کانگریس کی اکسو پندرہ سیٹیں ہو گئی ہیں جو بہمت سے صرف ایک کم ہے ایسے میں یہ جیت لوگ سبھا چناؤں میں بی جے پی سے ہار چکے کانٹی لال بھوریا کے ساتھ ساتھ کانگریس کے لیے کافی اہم ہے ویڑا ریپورٹ نیوز ایٹین تو کانگریس میں جسن کا ماحول ہے کامنے